بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد صفیان شاہد ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں کامیابی کا راستہ اور علم نفسیات کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں اور بیلٹ کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے دوستو ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں عظمت ہو اس کی زندگی آج کی زندگی اور آنے والی زندگی میں بے شمار چینجنگ ہو اس سلسلے میں وہ دن رات کوشش نہیں کرتا ہے اس کوشش میں بعض اوقات وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے ایسے میں کبھی کبھی ایسے معاملات بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ وہ پرشان ہو جاتا ہے یہ پرشانیاں اس کو بہت زیادہ کہلی کی طرف لے جاتی ہیں تھکیل دیتی ہیں اسے ان منزلوں کی طرف جو ان رستوں کی طرف ان اندی کھائیوں کی طرف جہاں پر اس کو نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوستو انسان کی زندگی میں فلیکچیشن بہت ہوتی ہے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ان تمام حالات میں خود کو سروائیو کروانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علم نفسیات ہمیں معاون ثابت ہوتا ہے علم نفسیات کی وجہ سے آپ اپنی ذات کو اور اپنی معاملات کو اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں علم نفسیات اتنا ہی قدیم ہے یتنا کہ خود انسان یعنی زمانہ قدیم سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے انسانوں نے خود کو اور اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے انسان خود کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں رہنے والے لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں علم نقصیات جو ہے وہ آپ کو بہت معاون ثابت ہوتا ہے ہاں سے دو ہزار سال پہلے سکرات نے یہ الفاظ کہے تھے اس نے کہا تھا کہ خواہ تم نوجوان ہو خواہ تم عمر رسیدہ ہو میں تم سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی ذات کو سمجھو اس کے بعد اپنے تمام معاملات کو سمجھو تین صدیہ بعد سکرات سے بھی زیادہ اہم شخصیت نے یہ کہا تھا اپنے ہم اثروں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم ایسے شخص کو اہم سمجھو گے جس نے اپنی تمام تر زندگی تمام تر زندگی عملاق کو اکٹھا کرنے میں لگا دی یا اس دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگا دی لیکن وہ آخر میں اپنے آپ کو کھو بیٹھا تو دوستو ایسے میں علم نفسیات کی مدد سے ہم اپنی ذات کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتے ہیں شخصیت ایک ایسی چیز ہے جس کو چورایا نہیں جا سکتا یا جس کے اندر حالات خراب نہیں ہو سکتے دوست چھن سکتے ہیں آپ کی صحیح چھن سکتی ہے آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے جس شخص نے اپنی شخصیت کو بہتر بنا لیا آج سے سال بعد آج سے دو سال بعد آج سے پچاس سال کے بعد بھی اس کی شخصیت ہمیشہ بہتر رہے گی اگر وہ اپنی شخصیت کو مزید نکھارتا چلا جاتا ہے تو اس کی شخصیت مزید بہتر ہوتی چلی جاتی ہے شخصیت کا دار و مدار آپ کے پیسے پر نہیں ہوتا شخصیت کا دار و مدار آپ کی کوششوں سے ہوتا ہے اور یہ کوششیں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی اس کوششوں کو حاصل کرنے میں انسان کی تمام تر عمر لگ جاتی ہے اور یہ شخصیت ہی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں مختلف تاثرات رکھتے ہیں دوستو شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہمیں علم نفسیات بہت معاون ثابت ہوتا ہے کیونکہ علم نفسیات ہی وہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ذات کو بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں جن کو ہم ڈیلی بیسز پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو علم نفسیات کے بارے میں اور ہمارے کامیابی کے راستہ سے اگاہ کریں کامیابی کا دار و مدار بھی ہمارے اپنی ذات پر ہوتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی گر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من وچ چاہتی مار سو یہ تمام باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات کو سمجھیں اپنی ذات کو پرکھیں اپنی ذات میں موجود ان تمام چیزوں کو سمجھیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری اپنی ذات پر منحصر ہے ہمارے اندر ہی وہ خزانے موجود ہیں جو کہ اس وقت باہر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ تخیل کی جو زندگی ہے تخیل کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے اس دماغ میں بنتا ہے جو بھی چیزیں موجود ہیں یہ جو بلب تھا اس کا کنسپٹ جو ہے جو لوجیکلی جو آپ نے بنایا ہے پہلے آپ نے دماغ میں بنایا یعنی آپ نے پہلے اس کی منطق کو سمجھا اس کو پہلے دماغ میں بنایا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر کے اس دنیا میں لے کے کھڑا کر دیا آپ کو پیشے میرے ایک وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک تصور جو ہے انسان نے اسے اپنے ذہن میں سوچا ہوگا اور اسے آج آپ کے سامنے امپلیمنٹ کر دیا سو اسی طرح بے شمار چیزیں جو انسان اپنے دماغ میں سوچتا ہے تو اس کے بعد اسے آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ہم نے سیکھی علم نفسیات سے علم نفسیات یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں آج کی یہ کوشش آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار ہمیں نیچے کومنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو